فلسطین اور اسرائیل یہ دونوں دیس ہمیشہ سے لڑتی نظر آتے ہیں اچھلے سال میں ان دونوں کے دیسوں کے بیچ میں بہت زیادہ لڑائی ہوا تھا جس کا کافی سال ویڈیو وائرل بھی ہوا تھا فلسطین کا ماننا ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل کے لوگ یہودی وہ دنیا میں ایجسٹ کرتے ہی نہیں ہیں انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے اور اسرائیل کا ماننا ہے کہ فلسطین جس جگہ پہ ہے وہ جمین اسرائیل کا ہے سروز اسرائیل کا ہی تھا اسی جمین کے بیواد کو لے کر کے دونوں دیسوں کے بیچوں ہمیشہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے فلسطین ایک مسلمان دیس ہے اور جتنے ہی مسلمان دیس ہے وہ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں اور اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں فلسطین سے ایک اسلامی سکولر جن کا نام محمد آسیب سعید ہے ان کا ایک بھڑکاؤ بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ تلوار کے دم پہ ہم پوری دنیا میں پھر سے راج کریں گے اس دنیا کے اندر میں سی مسلمانوں کا ہی راج ہونا چاہیے اور کوئی بھی لوگ ایجسٹ نہیں کرنا چاہیے ہم سبھی کو تلوار کے دم پہ کنورٹ کریں گے اور ایک اور پھر سے اسلام کا راج ستھاپیت کریں گے دوکٹر سہید نے ویڈیو میں یہ بھی حوالہ دیا کہ کس طرح سے پرسین دیس کے لوگ پہلے کسی اور دھم سے بلوم کرتے تھے اور وہاں پہ آج اسلامی قانون لاغو ہے ویڈیو میں ڈوکٹر سہید یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ فلسطین کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہتھیار اٹھا لینا چاہیے اور اسرائیل میں جتنے بھی یہود ہی رہتے ہیں انہوں سبھی کو مار دینا چاہیے اور وہاں پہ پھر سے اسلام کا راج ستھاپیت کرنا چاہیے دونوں دیس کے لوگ دوسرے سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور اب یہ ویڈیو آنے کے بعد وہ بھی ایک سکولر کے دوارہ پڑھے ہی دکھے آدمی کے دوارہ جو ان دونوں دیسوں کے بیچ میں نفرت کو اور بھی جیدہ بڑھائے گا آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں بتائیں